ہوشیار بادشاہ بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قائدہ تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے جو ابھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہدے نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دست بردار ہو جائے گا اور اس ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آسکے گا جب ایک بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مقصود جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بکیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنائی جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الویدائی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری برخیر بات کہتا وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زیادہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تبا ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایر پختے کا سہارا لے رکھا تھا چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی بھی تلاش تھی لہٰذا انہوں نے اس نوجوان شخص کو اپنی پشتی پر بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اس سے ایک سال کی حکومت کرنے کی درخواست کی پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا لیکن پھر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے فلح مخصوص جزیرے پر چھوڑ آئیں گے بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے وہ جگہ دکھائے جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا انہوں نے بادشاہ کی ہوائش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا احتمال کیا گیا وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا ان جانوروں کے آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی بادشاہ جزیرے کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سو جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے دھانچے بڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی ہار ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھار کر کھا جائیں گے ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مضبوط و توانہ جسم کی سو مزدور اکھٹے کیے ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر ساف کر دیا جائے تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کار دیے جائیں وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی خود نگرانی بھی رکرتا پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کار دیے گئے دوسرے ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر ساف ہو چکا تھا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کی جائیں وہ اپنے ساتھ مختلف فالتو جانور مثلا مرغے گائیں بھیسیں بتخیں اور بھیڑیں وغیرہ بھی جزیرے میں منتقل کرتا رہا تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خش کرتا اپنی بادشاہ تھی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کو بنانے میں لگاتا رہا دس ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا میں جانتا ہوں کہ دو مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں وزیر اور دوسرے وزرہ اس بات پر منتفق نہیں ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو دو ماہ مزید سبق کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے سال پورا ہو جانے کے بعد ہی آپ کو جزیرے پر چھوڑا جائے گا بل آخر دو ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا ایک سال ختم ہوگا حضب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایہ کے خیر آباد کہے سکے خلاف توکر یہ بادشاہ اپنی الودائی تقریب پر بہت ہی خوش تھا لوگوں نے اس سے پوچھا اس موقع پر تمام گزشتہ بادشاہ تو رو رہے تھے لیکن آپ ہس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا تم لوگوں نے داناؤں کا وہ کال نہیں سنا جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہس رہے ہوتے ہیں اسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے جس وقت تمام بادشاہ مہر کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لاحے عمل کی تیاری کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت چین اور آرام اور سکون سے گزار سکوں گا اگر آپ کو یہ بیدیو پاسنائے ہو تو پیس اس ویدیو کو کیا روی شئر اور سبسکر فالتھائیں تک ایر کے قیصاری we will sell mike تک روی شکر موسیقی